اٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ کے قیامت خیل زلزلے کو انیس سال پیت گئے بالاکورٹ شہر ملوے کا ٹھیر بن گیا ہزاروں افراد لکمہ اجل بنے انیس سال بعد بھی نیو بالاکورٹ منصوبے کو عملی جامعہ نہ پہنایا جا سکا لوہے کی چادر سے بنے شیلڈرز متاثرین کا مستقل ٹھکانہ بن گئے آزاد کشمیر میں زلزلے سے تباہ ایک ہزار ایک سو بارہ سکولز کی امارتیں تعمیر نہ ہو سکیں دھائی لاکھ طلبہ انتہائی نامسائد حالات میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور پوری پاکستانی قوم مظلوم فلسطینی کی ہماوہ سیوان سادر میں کل جماعتی کانفرنس میں اسرائیلی مظالم کے خلاف مضمتی قرارداد منظور علامیہ کے مطابق قومی قیادت کا آزاد فلسطینی ریاست کے قیام اور اقوام متحدہ کی رکنیت کا مطالبہ اسرائیل کے نسل کشی پر مبنی اقدامات کی سخت مضمت پاکستان وزہ میں انسانی امداد پہنچانے کی کوششوں کو دگنا کرے گا صدر مملکت عاصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے کانفرنس کی مشترکہ میں ازبانی کی نواز شریف بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمن چیئرمنٹ سینٹ یوسف رزا گلانی اور حافظ نیم و رحمان شریک ہوئے خالد مقبول صدیقی ایمل ولی خان خالد مقسی عبدالعلیم خان چودری صالق حسین اور راجہ ناصر عباس سمیت ملکی سیاسی اور مذہبی قیادت نے شرکت کی پاکستان is deeply concerned over the escalation of hostilities in the middle east and strongly condemned میں پوچھتا ہوں کہ کیا مسلمانوں کا خون ان کے خون سے کوئی سستہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج عالمی ضمیر کو جاگنا چاہیے انوائٹن نیشنز ایسا لگتا ہے کہ بالکل بے بس بیٹھی ہوئی ہے انہی کے پاس کردہ جو ہے وہ resolutions کو کوئی عمل نہیں ہو رہا جب اسرائیل قائم ہوا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو ناجائز بچہ کہا آج بھی یہ جنگ کے پیچھے وہ اکٹوبر سیونتھ کے hostages ہیں تو ہمیں بتایا جائے hostages اور اکٹوبر سیونتھ کے واقعات بہانہ ہیں مسئلہ فلسطین پر قومی قیادت ایک پیچ پر صدر مملکت عاصف علی زرداری نے اے پی سی سے خطاب میں کہا اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل اسرائیل کو جارہیت سے روکے ہم آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے حامی ہیں جس کا دار الحکومت القدس ہو وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا غازہ میں خون ریزی کو فل فور بند کرانے کے لیے جو بھی بند پڑا کریں گے نواز شریف بولے اسلامی ممالک کو متحد ہو کر اسرائیل کے خلاف فیصلہ کو نقدامات کرنا ہوں گے پاکستان کے عوام چاہتے ہیں ہم کوئی فیصلہ کریں مولانا فضل الرحمان کی دو ریاستی حل کی مخالفت کہا قائد اعظم نے اسرائیل کو مغرب کا ناجائز بچہ کہا تھا بلاول بھٹو بولے وزیر اعظم ایک کمیٹی بنا کر مہمبران کو پلسطین کا اعزازی سفید نامزد کریں اس وقت تک اسرائیل نے پچھلے ایک سال میں پچھاسی ہزار ٹن باغوٹ ٹھیکا ہے وہاں پر اور اس کے نتیجے میں تقریباً اسی سے نوے فیصل جو ان کی بلڈنگز ہیں وہ ڈیمیج ہو چکی ہیں دس ہزار لوگ ملگوں کے نیچے ہیں فورٹی ٹو سے فورٹی ٹری تھاؤزنڈ شہید ہو چکے ہیں جس میں سے تیس ہزار سے زائد بچے اور عورتے ہیں پاکستان نے کبھی بھی اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کیا عامل جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کہتے ہیں پاکستان میں حماس کا دفتر کھولا جائے خالد مقبول صدیقی نے کہا ہمیں فلسطین کی حمایت میں عملی اقدامات کا اعلان کرنا چاہیے ایمل ولی خان بولے سوچنا چاہیے فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کو کیسے ختم کریں خالد مقصی بولے اللہ کے سامنے ہم قیامت کے دن کس موں سے کھڑے ہوں گے فلسطینی نقصان میں نہیں کامیاب ہو رہے ہیں عبدالعلیم خان نے کہا ہم فلسطین کے لیے جو کر سکتے تھے وہ بھی نہیں کیا چودری سالک حسین نے کہا حقائق دیکھ کر کوئی حکمت عملی تیہ کرنی چاہیے یوم یک جہدی غذا پار مختلف شہروں میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج اسلام آباد کراچی لاہور بشاور کوئٹہ سبیت شہر شہر فلسطین کے حق میں ریلیاں طلبہ سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت مظاہرین نے اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز بلند کی وقلاقہ فلسطین کے جھنڈے تھامیں جی پی آو چوک لاہور میں مظاہرہ اسرائیل کے برسائے لاکھوں ٹان بارود نے انبیاء کی سرزمین کو کھنڈر بنا دیا اقوام متحدہ نے اسرائیلی جاریت کی وجہ سے غزہ کو ناقابل رہائش قرار دیا اسرائیلی فوج کی وسطی غزہ میں البوریج کیمپ بمباری میں پندرہ فلسطینی شہید چوبیس گھنٹے کے دوران غزہ میں انتالیس شہادتیں ریپورٹ ایک سال کے دوران سیہونی بربریت سے شہدہ کی تعداد اکتالیس ہزار نو سو نو ہو گئی جن میں سترہ ہزار بچے بھی شامل غزہ پر اسرائیلی جبر کو ایک سال بیٹھ گیا ایک برس کے دوران امریکہ کی اسرائیل پر مہربانیاں اسرائیل کو اٹھارہ عرب ڈالر کی فوجی امداد دی امریکہ کی بران یونیورسٹی نے جنگی اخراجات سے متعلق ریپورٹ جاری کر دی اسرائیلی دفاعی نظام کی بہتری کے لیے چار عرب ڈالر کے اخراجات کیے مشرق وستہ میں امریکی فوجی کاریوائیوں کے لیے چار آشاریا آٹھ چھئے عرب ڈالر کی اضافی رقم بھی فراہم کی گئی اسرائیل کی لیبنان میں ویخشیانہ کاروائیاں بیروت اور نباتیا سمیت مختلف علاقوں میں حملے لیبنان میں چوبیس گھنٹے کے دوران دس فائر فائٹرز سمیت بائیس افراد شہید ہو گئے حملوں میں دو ہزار تیراسی افراد شہید نو ہزار آٹھ سو انہتر زخمی ہو چکے پاکستان کا لیبنان میں پھسے اپنے شہریوں کی واپسی کے لیے خصوصی تیارہ بھیجنے کا فیصلہ اردن کے وزیر خارجہ ایمن سفادی کی لیبنان کے صدر نجیب مکاتی سے ملاقات ترک صدر تیشہ بردوان کہتے ہیں اسرائیل غزہ میں نسل کشی کی قیمت چکائے گا سید حسن نصراللہ کیسے شہید ہوئے حزباللہ کے عالی عوضے دار نے بتا دیا نائف سربراہ سیاسی کاؤنسل محمود کاماتی کے مطابق شہید حسن نصراللہ کا جزد خاکی جس کمرے میں تھا وہ گیس سے بھرا ہوا تھا جہاں سانس لینا مشکل تھا پیاری دفاع کے کارکن نے حسن نصراللہ کو بچانے کے لیے اپنا ماسک اتار کر انہیں پہنایا لیکن حسن نصراللہ جانور نہ ہو سکے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج دن گیارہ بجے طلب کر لیا گیا وزیراعظم شہباز شریف صدارت کریں گے ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال ایس سی او کانفرنس کے تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف کی چینی کاؤنسل خانے آمد کراچی دھواکے کی شدید مظمت کہا کہ ناؤنی سازش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا تحقیقات کی خود نگرانی کر رہا ہوں وزیر داخلہ موسی نقوی نے کہا دھواکے میں ملوث اناثر قانون کی گرفت سے نہیں بچ پائیں گے وزیراعظم مرادل شاہ کی چینی کاؤنسل خانے جا کر تازیت ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دہشت گردوں کو شکست دینے کے لیے چینی بھائیوں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے حکومتی ٹاسک فورس کے آئی پی پیز سے مذاکرات پہلے مرحلے میں چوبیس سو میگا وارٹ صلاحیت کی پانچ آئی پی پیز کے معاہدے ختم کرنے کا فیصلہ ہب کو اے ای ایس لال اٹلس پاور سبا پاور روش پلانٹ شامل معاہدے ختم کرنے کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی سرکاری شعبے کے پرانے پاور پلانٹس کو بھی بند کیا جائے گا شنگائی تعاون تنظیم اجلاس کے دوران اسلامباد راولپنڈی میں چودہ سے سولہ اکتوبر تک عام تحتیل کا اعلان وفاقی دارالحکومت میں فوج کی تائیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری ایس سی او سمٹ کے لیے فوج کی تائیناتی آرٹیکل دو سو پینتالیس کے تحت کی گئی سترہ اکتوبر تک اسلامباد میں فوج تائینات رہے گی ہنگامہ آرائی اور جلاو گھر اوپر بانی پی ٹی آئی اور وزیراعلا علیہ امین گنڈاپور کے خلاف ایک اور مقدمہ درج دہشت گردی سمیت دس سنگین دفعات کے تحت تھانہ نون میں پرچا کٹ گیا مقدمے میں آمیر مغل سمیت تین ہزار کے قریب نامعلوم کارکن بھی شامل پی ٹی آئی کے گرفتار تیہتر ملزمان کا آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ منظور چوالیس ملزمان کا جڈیشنل ریمانڈ سولہ ایم پی او اور دفعہ ایک سو چوالیس کے خلاف وردی پر گرفتار پانچ ملزمان کو ڈسچارج کر دیا کیا گنڈا پور اسلامباد سے پیشاور کیسے پہنچے سنو نیوز نے پتا لگا لیا کسی اور کے کپڑے پہن کر کیپی ہاؤس سے نکلے سفیدگار میں مریض سے ہوتے ہوئے ایوبیا نتیہ گلی اور ایبڈاباد پہنچے علی من کے قریبی ساتھیوں کو سنائی رودات کے مطابق ایوبڈاباد سے مان سہرہ بشام اور سوات کا سفر کیا ملکن، درگئی، بٹخیلہ اور ہری چند سے بھی گزرے چار سدہ سے ہوتے ہوئے بشاور جا کر نمودار ہوئے پیکر خیبر پختنخواہ اسیمبلی بابر سلیم سواتی نے کیپی ہاؤس اسلامباد میں توڑ پھوڑ کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی ایم پی اے آسف نومانی کمیٹی کے چیئرمین مقرر اوپوزیشن لیڈر بھی شامل قائد حضب اختلاف عباد اللہ نے کہا کیا صوبے کے سرکاری وسائل استعمال کرنا حلف کے خلاف فرضی نہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں مغرب کے بعد حکومت کے رٹ نہیں پنجاب اور سندھ کے وزرائے اعلیٰ نئے پروجیکٹس لا رہے ہیں ہمارا وزیر اعلیٰ روز نئے ڈائلوگ کے ساتھ آتا ہے اسلام آباد میں سی ڈی اے کا بڑا ایکشن خیبر پختن خواہ ہاؤس کے متعدد بلوک سیل ترجمان سی ڈی اے کے مطابق بلڈنگ رولز کی خلاف ورزی پر کے پی ہاؤس سیل کیا گیا اسپیشل میجسٹریٹ سردار محمد عاصف کی نگرانی میں کاریوائی کی گئی مشیر اطلاعات خیبر پختن خواہ بیریسٹر سیف کہتے ہیں کے پی ہاؤس خیبر پختن خواہ حکومت کی ملکیت ہے پی ڈی اے کے خیر قانونی اقدام کو عدالت میں چیلنج کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دنیاوی طور پہ خان صاحب کو پتا ہے وہ پھنچ گئے اب وہ کانونی اور دنیاوی طور پہ تو بھار نہیں نکل سکتے اگر کوئی رٹ کو چیلنج کرے گا جہاں لاؤ الاؤن نہیں کرتا اور اللیگل ایکٹیوٹی ہوگی وہاں گورنڈ ریاٹ کرے گی لٹائی گی نمبہ کہ کوئی بھی آدمی ہو کرس دو بورڈ ہو نہ کریں ایک کام پاکستان کو توڑنے کی لاشیں گرانے کی مار دھار کی سیاست نہ کریں بانی پی ٹی آئی کو پتا ہے وہ پھس چکے ہیں سیاسی طور پر آپ کو ہر آدمی بہت جلد لٹکتا ہوا نظر آئے گا سینیٹر فیصل وابڈا کی پروگرام لائیو ویڈ جامی میں گفتگو بولے کوئی صوبہ وفاق پر چڑھائی کے لیے اپنے وسائل استعمال نہیں کر سکتا پی ٹی آئی کے احتجاج کے لیے پنجاب سے کوئی نہیں نکلا یہ لوگ چاہتے ہیں لاشیں گریں ہمیں مگر اقتدار مل جائے پی ٹی آئی کو اب اقتدار نہیں مل سکتا تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کو خط لکھا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا عدالتی فیصلوں کی مثالوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا فیصلے کا حوالہ وہاں آئے جہاں آئینوں قانون میں ابحام ہو عدالتی فیصلہ آئینوں قانون سے بالتر نہیں ہو سکتا ٹیوز جوسیس کازی فائزیسہ کے ایک کیس کی سمات کے دوران ریمارکس مزید کہا کیا جج آئین کے پابند نہیں ججز کی اتنی فراخ دلی کی غیر آئین اقدام کی توسیح کر دی جاتی ہے ایک کے بعد دوسرا مانشل لاؤ آ جاتا ہے کیا جج بننے کے بعد آئینوں قانون کے تقاضے ختم ہو جاتے ہیں وقت آ گیا ہے ججز کی کلاسز کرائی جائیں لگتا ہے وکلا کو آئین کی کتاب سے الرجی ہو گئی عدالت محکمہ بحبود آبادی پنجاب کے ملازم کی نظر سانی درخواست خارج کر دی سوشل میڈیا لائکس کے لیے اداروں سے کھیلا جا رہا ہے چیف جسٹس قاضی فائز ایسا کے مارگلہ ہلز نیشنل پارک توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس کہا گیا ریسٹورنٹ خالی کرانے سے ملازم بیروزکار ہو گئے تو کیا پھر جنگل لکڑیاں کٹنے والوں کو دے دیں ان کا کاروبار چل نکلے گا کمال ہے سیول جج سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درامت روک رہے ہیں عدالت نے امارتیں گرانے کے خلاف حکم امتناہ دینے والے جج کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھیجوا دیا منال ریسٹورنٹ مالک کے خلاف توہین عدالت کا نوٹیس واپس لے لیا گیا بھارتی وزر خارجہ جے شنکر کی اقوام متحدہ پر کڑی تنقیج سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا اقوام متحدہ پرانی کمپنی بن چکی جو جدید دور کے میار کی مطابق کام نہیں کر پا رہی یو اے نو نے عالمی سیاست میں صرف جگہ گھیر رکھی ہے اس کا قلدار نہیں رہا دنیا اس وقت دو انتہائی اہم تنازات کا شکار اقوام متحدہ تماشائی بنی ہوئی ہے جرمنی میں ورلڈ سکھ پارلیمنٹ کا تین روزہ سالانہ کنونشن خالستان کے قیام تک بھارت کے خلاف جدو جوہد جاری رکھنے کا اعلان شرکہ کہتے ہیں موڈی سرکار کسانوں اقلیتوں اور سکھوں کی ٹارگٹ کلنگی میں ملووث ہے ہندو دوا کے پیروکاروں کی غاصبانہ کاروائیوں کا دائرہ دنیا بھر میں پھیل چکا موڈی سرکار سوچی سمجھی سازش کے تحت امریکہ کینیڈا برطانیہ پاکستان اور آسٹریلیا میں مقیم سکھ رہنماؤں کو نشانہ بنا رہی ہے عالمی برادری سے بھارت کی گھنڈا گردی کا نوٹس لینے کا مطالبہ سمندری توفان ہیلن کی تباہی کے بعد ملٹن نے امریکہ کا رخ کر لیا توفان ملٹن کیٹگری فائیو میں تبدیل ناسا نے فوٹیج جاری کر دی توفان فلوریڈا سے سات سو پینٹیس میل کی دوری پر ہے علاقہ مکینوں نے محفوظ مقامات کا رخ کر لیا سڑکوں پر گاڑیوں کی طویل کتھاریں امریکہ کی چہر عیاس تو میں ہیلن کے باعث دو سو افرار لکمائیہ جل بن چکے طبقہ نوبل انام مایکرو آر این اے دریافت کرنے والے دو امریکی سائنس دانوں کے نام وکٹر ایمبروز اور گیری روکن نے قابل قدر تحقیقی کام کیا ایوارڈ کے ساتھ دس لاکھ ڈالر کی انامی رقم دی جائے گی اور ملتان ٹیس کے دوسرے روز قومی ٹیم چار وکٹ پر تین سو اٹھائیس رنز سے ایننگز جاری رکھے گی ساؤتھ شکیل تیز نسیم شاہ بغیر کوئی رنز بنائے کریس پر موجود کپتان شان مسود اور عبداللہ شفیق کی سینچریان دو سو تری پن رنز کی شراکت داری شان مسود ایک سو اکاون اور عبداللہ شفیق ایک سو دو رنز پر بنا کر آؤٹ ہوئے بابر آزم ایک بار پھر بڑی ایننگز کھیلنے میں ناکام ٹیس رنز پر پیولین لٹ گئے